موسیقی 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 لیکن میری ممی نے مجھے بہت انسپائر کرا ان کو لگتا تھا ہمیشہ کہ میرے اندر کچھ کرییٹیوٹی ہے جبکہ مجھے بلکل ایسا اندازہ نہیں تھا لیکن ممی نے پھر بولا کہ نفٹ کے اگزام دو تمہارے اندر وہ قابلیت ہے تم ایک اگزام دے کے دیکھو پھر میں نے اگزام دیا کلیر ہو گیا پھر میں نے نفٹ میں ایک سال کیا پھر مجھے دیرے دیرے اس میں انٹریسٹ آ گیا کیونکہ جب میں 12 میں تھی اس سے پہلے تھی تو ہمیشہ کپڑوں کا تو ہر لڑکیوں کوئی شوق ہوتا ہے تو ہمیشہ کپڑے پہنتی تھی تو میں ہمیشہ الگ طریقہ سے کپڑے خرید کے بھی لائی تو اسے ایس ایس نہیں کچھ سٹائلنگ کے ساتھ پہنتی تھی تو ممی کو ہمیشہ لگتا تھا کہ کچھ کریٹیوٹی ہے تو ممی نہیں وہ کریٹیوٹی جانی اور میں ہمیشہ ممی کے بولتی ہوں کہ آپ نہیں ہوتی تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ مجھے فیشن ڈیزائنر بننا چاہیے لیکن اس سے پہلے کیا سوچا تھا کیا فیشن ڈیزائنر نہیں بنتی تو پھر کس طرف رجحان تھا میں گراجویشن جو ہے بی کھوم آنرز کر کے ایم بی اے کرنا چاہتی تھی میں ہمیشہ سے بزنس ہی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ فیشن کا فیلڈ جو ہے فیشن ڈیزائنر آپ بن کے اور یہ بھی ایک طرح سے بزنس ہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں aware زیادہ ہو رہے ہیں فیشن کو لے کر ایک تو ہم دیکھتے ہیں کی internet کا technology کا زمانہ ہے تو ہر چیز وہاں available ہوتی ہے آپ کو پتا رہتا ہے پہلے اتنے زیادہ celebrities کو فالو نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ جتنی بھی young لڑکیاں ہیں college going خاص طور پر وہ زیادہ اس fashion کو فالو کرتی ہیں جو celebrities ہیں ان کو فالو کرتی ہیں تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری میں جو ہے وہ options بہت زیادہ ہیں تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے نو ڈاٹ ان فاکٹ آپ کوئی بھی لائن لیں گے کمپیٹیشن ہر زگا بہت ملے گا لیکن جو ہم لوگ youngster ہوتے ہیں وہ فالو تو کرتے ہیں بٹ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بوڈی ٹائپ پہ کیا اچھا لگ ہے کیونکہ ہر لڑکیاں لگ ہے کوئی بہت پتلی ہے کوئی موٹی ہے کوئی ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہر اپنا اپنا رہتا ہے تو اس کے حساب سے ان کو کانسلنگ کرنے کے لیے ان کو کہاں ان پر کیا سوٹ کرے ضروری نہیں ہے جو سونم کپور پہن رہی ہے وہ مجھ پہ یا آپ پہ کسی بھی لڑکی پہ اچھا لگ ہے تو اس چیز کو جو کانسلنگ کرنے کے لیے انہیں گایڈنس جاہیے تو میں جو بیسکلی اپنا کام کرتے ہوں ہم کسٹمائز ڈزائنگ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس آیا تو اس بوڈی ٹائپ پہ ان پہ کیا لگے گا کون سی کلر ان پہ اچھے لیں گے کون سی سٹائلنگ ان پہ اچھی لگے گی تو یہ جانا بھی بہت ضروری ہے کسی کو فالو سرف نہیں کرنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آتا ہے آپ کے پاس کلائنٹ اور اس کی خواہش تو کچھ اور ہے وہ خریدنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن آپ نے اسے دیکھا آپ کو لگا کہ شاید یہ چیز اس کے بہتنی سوٹ نہیں کرے گی تو آپ اسے بٹھا کے اسے کانسلنگ کریں اسے لینے کچھ اور آیا ہے اور آپ نے اسے سیل کچھ اور کر دیا ایسی بہت بار ہوئے اکسر ہوتا ہے ایسے کیونکہ وہ دیکھنے اچھا مارکٹ میں بھی یہ چل رہا ہے اس سیلیبرٹی نے یہ پہنا اس نے یہ پہنا مجھے بھی ویسا پہنا ہے لیکن پھر ہم اسے وہ کانسلنگ کرتے ہیں اور جب بھی وہ آتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ رہتا ہے اور کچھ ہم انہیں کانسلنگ کرتے ہیں تو اور خوبصورت کپڑے بنتے ہیں بلکل ایک تا کس طرح کی دیزائنگ کے لئے مشہور ہے ہمارے جو ہے ہم انڈو ویسٹن کرتے ہیں چاہے ہم ساری ہو سوٹ ہو لہنگا ہو ہم سارے طرح کے کپڑے بناتے ہیں لیکن ان کو ایک ٹویسٹ کے ساتھ کہ اگر ہم سکرٹ پہن رہے ہیں تو اب سکرٹ میں بھی ہے کہ آپ کو damit چاہیے ہیں تو اگر آپ کراپ توپ کی کریں تو ان میں بھی مثل بھی کہ کس کے اوپر کیا چلس تراغ گے گا تو وہ طرح سے لانتھ چائے کون سے کھل سکیے لگے اس میں کس طرح سے اسٹائلنگ کر جائے ہیں ببنی زیونے در مص�리яз با囹ن تو جسے میں بھی پہناے ہے کہ ہم سکرٹ اس میں بھی Mary- tava 재�te 받아 ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آرہ ہے ان پہ کیا سوٹ کرے گا بلکل ریمکس آپ کی برانڈ کا نام ہے تو ریمکس کیوں ریمکس کیوں کہ ہم نے ہمیشہ سے فیوزن کر آئے ہم نے کوئی بھی چیز کو اگر وہ اتھنک ہے تو اتھنک میں بھی ہلکا سا فیوزن ڈالا ہے اس لئے ہم نے اپنا برانڈ نیم ہی ریمکس رکھا کیونکہ ہمیشہ مکس کرتے ہیں چیزوں کو تھوڑا سا فیوزن ڈال کے ہی بناتے ہیں چلی اکتہ آپ سے اور بہت ساری باتیں کریں گے ہم جانیں گے آپ کے بارے میں اور بہت کچھ اور یہاں جو لوگ بیٹھے ان کی بھی سوال لیں گے ہم لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں جل دوڑتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہان نسو اور آج ہم بات کریں فیشن ڈیزائنر اکتہ تھیرانی سے چلی باتچیت کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اگر ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں جو کالج کوئی خاص طور سے لڑکیاں ہیں وہ فیشن کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہیں تو اگر آپ کو کچھ ٹپس دینی ہو تو آپ کیا ان کو ٹپس دینا چاہیں گی الگ الگ لوگوں کے الگ الگ باری ٹائپ ہوتی ہے تو ان الگ الگ باری ٹائپ کے لیے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کریں تاکہ وہ اچھی بھی لگے اور یہ بھی نہ لگے کی فیشن کا اوورڈو ہو رہا ہے ہمارے کالج کوئنگ لڑکیاں ہیں اگر کوئی تھوڑی ہیلڈی ہے تو میں انہیں کہوں گے آپ میکسی ڈرسز ٹرائے کر سکتے ہیں لانگ لیندھ ہوتا ہے کیونکہ شورٹ ڈرسز میں وہ تھوڑی ہیلڈی میں اتنا اوورڈو ہو جاتا ہے آپ میکسی ڈرسز ٹرائے کریے جو تھوڑی پتلی ہیں وہ لانگ سکرٹ، سکرپ ٹپ سنگل پیس ڈرسز ٹرائے کر سکتے ہیں اور اب ہی سمرز کا ٹائم ہے تو آپ کوٹن کپڑوں پہ جائیے کوٹن کلوڈز میں چاہیے اور ابھی جو ہے تھوڑے پیسٹل شیڈ پہنیے سمرز میں بہت اچھا لگے گا بہت خوبصورت لگے گا اگر آپ اردی کلرز لیتے ہیں اور پیسٹل شیڈز ٹرائے کریے آپ الگ الگ جگہ جا کے پر آل اوور انڈیا آپ ایکزیبیشنز لگاتی ہیں کچھ آپ نے سلیگوڑی وغیرہ ہمیں بھی لگائی ہیں اگزیبیشن جو کی بلکل ایک سائیڈ لائن تھوڑا سا ایڈیا ہو جاتا ہے کس طرح کا رسپونس آپ کو ان جگہوں سے ملتا ہے مجھے ان جگہوں سے بہت اچھا رسپونس ملا کیونکہ وہاں پہ کیا ہے اتنا ایکسپوزن نہیں ہے وہاں پہ اتنا چیزیں پہنچ نہیں پاتی ہیں تو جب بھی ہم ایسی چھوڑی جگہ جاتے ہیں تھوڑا کیونکہ ہاں ڈیلی میں آپ دیکھیں گے تو بہت سے بھوٹیکس ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ بہت سے بھوٹیکس نہیں ہیں اور جو الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی ہیں تو جب ہم وہاں جاتے ہیں کچھ الگ چیز لے کرکے تو لوگ اسے بہت اچھے سے پیشیٹ کرتے جو مجھے بھی پہلے لگتا تھا کہ کہ وہاں جا رہے گیا وہاں اپریشیٹ کریں گے لیکن مجھے بہت اچھا رسپونس ملا تو لوگ ہمیشہ ریڈی ہیں ہر چیز کو اندوستان میں اسپیشلی ہر چیز کو لینے کیلئے ریڈی ہیں اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم آ جاتے ہیں اور لوگ اپریشید کرتے ہیں بزرورت ہے ان تک پہنچنے کی آپ ان تک پہنچیں اور لوگ آپ کا ویلکم کرنے کیلئے تیار ہیں یہاں جو ان پارٹسپین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا ان کی کوئی سوالات ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں میم میرا آپ سے کوششن ہے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی موم نے آپ کو کافی سپورٹ کرا تو آپ کی اس کریئر میں آپ کو اتنی اچھیمنٹ جو ملی ہے اس میں اور کس کس نے آپ کو کتنا سپورٹ کرا ہے سب سے زیادہ سپورٹ میری فیملی نے کیا ہے فیملی کے بینہ تو امپوسیبل ہے آپ کچھ بھی کرنا مجھے ایسا لگتا ہے اگر فیملی سپورٹ رہتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز کیونکہ کوئی بھی چیز اب سٹارٹ کرتے ہیں تو پریشانیاں بہت آتی ہیں کبھی کبھی آپ سے کچھ گلتی ہو جاتی ہے اس کو سیکھنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی فیملی ہو سمجھانے کے لیے کہ کوئی نہیں بیٹا گلتی ہو گئی ہے تو سدھار لیں گے تو مجھے ہمیشہ ممی پاپا میری سسٹرز سب کا بہت سپورٹ ملا لانگ سکرٹ میں کس ٹائپ کے ٹاپ پہنے چاہیں لانگ سکرٹ میں آپ جو ہے ویس لیندھ پہ تک کا بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ سلیوریس پر کرتے ہیں سیور جز پنے پذکا تیکھنے لانگ سلیوریز پین کے دارے اگر سلیوریس نہیں ہے تو آپ چھوٹی سلیوریس لے سکتے ہیں پور مکوید لنگ سلیوریس کیونکہ سلیوریس میں آپ پہنی جو پہنے میں格bau PPPism شکریل پہنے پہن کس پھوٹ ہے اگر آپ سلیوریس پہنے پہنے سắm پر مکوید لسیوریس کیونکہ سلیوریس میں sir Obs vont پہنے پہنے کس پہنے سلیوریس پہنے آپ ان کو انکر کے بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ پہنا چاہیں گے آپ پہن کر کریں بہت خوبصورت لگے گا میرا کوششن ہے آپ سے ہمیں مطلب پارٹی ویر میں کیسے درسز پہننے چاہیے اور اس میں کس ٹائپ کا میکپ ویگر کرنا چاہیے پارٹی ویر میں آپ تھوڑی برایٹ کلرز لاؤڈ کلرز پہن سکتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں آپ درسز پہننا چاہتے ہیں تو آپ درسز پہنے آپ درسز پہنے چاہیے کیونکہ تھوڑا سا پارٹی میں تو لاؤڈ میک اپ چلتا ہے اور کسی کا کوئی قیسٹن آپ نے کریئے اور سٹڈی کی بیچ میں کیسے مینج کیا کریئے کے ساتھ ساتھ جب میں نے اپنا نفت کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے اپنا جوب کرا پر سکس مانس اید میں جوب اور سکس مانس تریننگ اس کے بعد میں نے دستن سے ہی اپنا گراجویشن سات پہ ساتھ کمپلیٹ کرتی گئی کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے مجھے بیزنس کرنا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے بی کامپ آنرز جو ہے میں کامرس فیل سے تھی تو مجھے وہ بھی ضرور کرنا چاہیے تو میں نے وہ ساتھی ساتھ کرتے کہ کیونکہ مجھے مجھے دستنس کرنا پڑا کیونکہ اس فیلد میں با اگرم گز چکی تھی اور بلکل ٹائم نہیں ملتا تھا تو وہ مجھے دستنس کرنا پڑا تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ڈرس آپ پہنے ہوئے ہیں یا کسی بھی طرح آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر کرتے ہیں کہ یہ فیشن دسائن اگر اس طرح سے مینٹین ہے تو اس کا یہ منٹالٹی ہے تو اس کے پورا درسنگ سنس ہوگا یا اس کا فیشن سنس ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا تو آپ ہمیں بتائیں آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں میں مینٹین تو ایسا چھ نہیں ہاں بات میں ماننگ یوگا کرتی ہوں یوگا کرنا چاہیے اور جو ہے اپنے فیس کو اچھے لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ اپنے فیس کو اچھے رکھے تو میں کبھی بھی فیشل ویگرہ نہیں کراتی میں گھر میں ہی جو ہوم میٹ پروڈکٹس ہوتے ان سے ہی جو ہے پیسٹ ویس لگاتی ہوں فیس پہ مجھے پارلر زہنہ کم پسند لیکن میک اپ پسند ہے مجھے میں میک اپ کرتی ہوں آپ میک اپ کریے لیکن جو ہے کیمیکل پروڈکٹس کم یوز کر کے مجھے لگتا ہے گھر کے پروڈکٹس یوز کریں گے تو زیادہ اچھا رہے چلیں ہم اپنے ناظرین کو ہم آئے جو آرڈین سے ان کو ہم کچھ بیوٹی ٹپس دیتے ہیں اس پروگرام میں آئے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے خاص ان کے لیے آج ہلو آج ہم آپ کو ایک ہیر سٹائل بتائیں گے جو آپ آفیس جانے سے پہلے کم وقت میں اپنے آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ نے سنٹر پارٹنگ نکال کے سائٹ سے تھوڑے تھوڑے بالوں کی پارٹنگ کریں ان کو ٹویسٹ کرتے جائیں گے اسی طرح دوسرے سائٹ سے بھی ٹویسٹ کرتے ہوئے پیچھے لا کے پن سے ہم اس کو فکس کر دیں گے یہ سامنے سے اچھی طرح سے ان کا ٹویسٹ ہو گیا ہے اور ایک ڈیفرنٹ لک دے رہا ہے ان کو یہ دن بھر ٹکا بھی رہے گا چہرے پہ بھی بال نہیں آئیں گے اور آفیس جانے کے لیے بہت ہی اچھا لگے گا یہ آپ کے چہرے کو ایک نیا اور ٹرنڈی لک دے گا تو ناظرین مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ٹپس بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی چلی اسی کے ساتھ یہاں پر رکیں گے ایک اور بریک کے لیے کہیں جائے گا نہیں جل دوڑتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہانِ نسوہ اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک تتھرانی سے ایک فیشن ڈیزائنر ہے چلی باتشیت کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں ایک تتھرانی سے اس کے علاوہ اور آپ کی کیا شوق ہیں کیا کرنا پسند کرتی ہیں آپ مجھے فیشن ڈیزائننگ زیادہ ترہ وقت تو اسی میں ہی بیٹھ جاتا ہے اس کے علاوہ مجھے نوولز پڑھنا پسند ہے میں نوولز پڑھتی ہوں لف سٹوریز زیادہ پڑھتی ہوں مجھے تھرلر ایکشن ان میں زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے تو زیادہ نوول پڑھتی ہوں کھالی وقت پہ میں اور یا پھر میں اپنے ڈیزائننگ یا اس کے بارے میں اس ریسرچ کرتی رہتی ہوں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو آگے اور کیا پلانٹس ہیں آگے اور کیا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ایک بار شروعات ہو جائے اس کے بعد انسان پھر آگے کی طرف ہی دیکھتا ہے تو کوئی ایم یا کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ فیشن ڈیزائن ہے جس کی طرح آپ بننا چاہتی ہیں اب میں آگے جو ابھی آن لائن کا کافی زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے ویسے تو میرے فیس بک پہ پیج بھی ہے لیکن اب میں آن لائن ویب سائٹ کر کے کچھ آن لائن جو رینج وائز نورمل رینج ہو چونکہ ہر کسی کو پسند آئے وہ اب میرا من ہے وہ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں آن لائن رینج اور آپ کے فیوریٹ فیشن ڈیزائنر کو رہے ہیں کوئی کسی کو دیکھ کے آپ کو کوئی انسپریشن ہے جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے میں کوئی بھی دیزائنر کو دیکھ نہیں ہوں تو مجھے انسپریشن ضرور ملتا ہے کوئیسے ایک پرٹیکولر نہیں ہے مجھے سبھی کے ڈیزائنز بہت چھے لگتے ہیں اور ان سممیشہ سیکھنے کو ملتا ہے ان سممیشہ انسپیئر ہوتے کی بھی اور آگے بڑھنا ہے آگے بہت کچھ کرنا ہے کلائنز بنانا کتنا مشکر ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل الگ الگ جگہوں پر نفٹ سے ہی اگر ہم بات کریں تو ہر سال اتنی بڑی تعداد میں سٹوڈنز نکلتے ہیں ہر کوئی اپنا بوٹیک کھولنا چاہتا ہے کسی بڑے فیشن ڈیزائنر کے ساتھ اسوسیئٹ ہونا چاہتا ہے تو فلحال آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو کلائنز بنانا تھوڑا مشکل تو ہے کیونکہ اگر آپ اسے اچھے کپڑوں کے ساتھ اچھا پرائز دیں گے تب وہ آپ کو کیونکہ ہر کسی کے لیے پرائز بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کی اسے خوبصورت دکھنا تو وہ دونوں ہی چیزیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنے آنسٹ رہیں اپنے کلائنز کے ساتھ اتنے ہی لوئیل وہ بھی آپ کے ساتھ بنیں گے تو ابھی تک جتنے بھی میرے کلائنز ہیں وہ کافی لوئیل ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم انہیں پرائز رینج بھی اچھا دیتے ہیں اور انہیں دیزائنز تو ڈیفنیٹلی اچھے لگتے ہیں بلکل ہم نے دیکھا ہے آج کل بڑے سے بڑے فیشن ڈیزائنرز بھی جو ہیں وہ اپنی لور رینج جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں جو بڑے بڑے مالز ہیں وہاں پر اپنے آوٹلیٹس انہیں شروع کی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ فیشن ڈیزائنرز تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل لگتا تھا یا لوگ ہچکتے تھے جاتے میں لیکن اب اس طرح سے نہیں ہو رہا کیونکہ جو بڑے بڑے فیشن ڈیزائنرز جو سیلیبیٹیز کے لئے دیزائن کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی لور رینج جو ہے وہ شروع کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں کیونکہ مرل کلاس بہت بڑی تعداد میں رہتا ہے تو پرائزنگ is very important پرائزنگ is definitely very important بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کرا تھا مجھے بھی یہی پرابلم ہوتی تھی جب میں نے سٹارٹ نہیں گرہا تھا کہ کافی چیزیں مہنگی ہیں اور وہ ملتی بھی نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں تو جب میں نے سٹارٹ ہی اس ایم سے کیا تھا کہ جو ہمارے کالیج گوئنگ لوگ ہیں ان کو جو پاکٹ منی کم ملتی ہیں اسی رینج میں وہ کیسے جو ان کو پسند ہے وہ کیسے کپڑے ملے اور اب دیرے دیرے ہم نے سب کے لئے رینج سٹارٹ کر دی ہے ومن ویر میں کہ سارے لیڈیز کے لئے بھی ہم بناتے ہیں تو میرا ہمیشہ سے ایم یہی رہا کہ اچھے کپڑوں کے ساتھ رینج بھی بہت ضروری ہے لیکن آپ کی تارگیٹ آرڈینز کیا ہے میری تارگیٹ آرڈینز ابھی ایٹین ایرز سے ایج گروپ جو ہے ایٹین ٹو لے کر فورٹی ایرز ہے ان کے لئے ہم زیادہ بناتے ہیں اور ویسی ہی کلائنز بھی میں پاس زیادہ ہے ان کے لئے ہم دیزائنگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایج گروپ کا آتا ہے ان فاکت کافی بچوں کے لئے بھی میں نے دیزائن کیا ہے تو جو ایج گروپ آتا ہے اٹھ کے اوپر کیا سوٹ کرے گا ان کے لئے اس سابسا ہم کسٹمائز دیزائنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ تو آج کل ٹو جو کا بہت فیشن ہے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سسرال سے ہی سب سامان آجائے کرتا تھا اور لڑکی بچاری جو ہوتا تھا اسی میں اسے گزارا کرنا پڑتا تھا لیکن آج کلڑکیاں داہر سے باتیں اوہر ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا مورڈن زمانہ خاص طور پر میٹرو سٹیز کی اگر ہم بات کریں تو پورے ٹروزوز جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں تو کیا آپ یہ بھی ٹروزوز بھی آپ تیار کرتی ہیں ہم نے کافی دو تین برائیڈل ویرز ابھی تک میں نے کر چکی ہوں اور برائیڈل ویر بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے اسے کرنا تو ان میں ہم جو ہیں کلڑز کا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ کلڑز اچھے لگیں ان پر جو ایمبروائیڈریز ہے وہ بہت سندر خوبصورت ہو کر رہا ہے تو پرائیڈل ویر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن اسے بہت اچھے سے بنانے سے بہت سندر ہے اور کھانے پینے میں کیا پسند ہے آپ کو بنانا پسند ہے کھانا ہاں جی میں کوکنگ کیا میری ممی کو کوکنگ کا بہت شوق ہے تو ممی کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ بھی کوکنگ کرتے ہیں ممی ہی سکھاتی ہیں تو کافی بارے میں کوکنگ بھی کرتے ہیں چلیں اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں آج ان کے لیے کیا ہے خاص کیا ہم ان کو بنانا سکھانے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں سلانتھرو فنگرز سب سے پہلے ہم یوز کر رہے ہیں چنے کا آٹا چنے کا آٹا ہم نے لیا ہے اب ہم اس میں ملائیں گے ہمارا سلانتھرو اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا پان میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل ہم اس میں ڈالیں گے جیرا ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن تھوڑا موٹا پیسا ہوا دھنیا پاوڈر اور جیرا پاوڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ last we will put لسان کے پتے garlic leaves let's quickly put this into this bowl اب ہم اوپر سے ڈالیں گے نمک سواد میں اسے سٹیم کروں گی ہمارے اس سٹیمر پر اب یہ سارے بیٹر کو ہم اس مولڈ میں ٹرانسفر کریں گے اب اسے ہم اس سٹیمر میں رکھیں گے اور سٹیم کریں گے اوکے اب ہم اسے نکال لیں گے یہاں سے اب ہم اسے فنگرز کی شیپ میں کات لیں گے چلی ہمارے سیلانتھ رو فنگرز تو بالکل ری ہے لیکن ابھی یہ بہت ڈرائے ہیں ہمیں اس میں آٹ کرنا ہے تھوڑا سا کلاس کلیز اور گلائمر اور اس کے لئے ہماری مدد کرے گا پہوٹیúsica ویدیو کنگرز سپس کنگرز پہوٹی تس AM 갔 پہوٹی کپ ٹین کپ ہ� دھنیا کپ ٹین کپ ٹین کپ 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 ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون دھنیا جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون کٹی ہوئی ہری مرچ ایک ٹی سپون کٹے ہوئے لسن کے پتے نمک سوادنوسار ایک ٹیبل سپون اولف آئل سیلانترو فنگرز بنانے کا طریقہ ایک بول میں چنے کا آٹا بھگویا ہوا کٹا ہوا دھنیا اور چاول کا آٹا ڈال کر ملائیں تڑکے کے لیے پین پر تیل گرم کر لیں اس میں جیرہ اجوائن دھنیا جیرہ پاوڈر کٹی ہوئی ہری مرچ اور کٹی ہوئے لسن کے پتے ڈال کر ملائیں اس تڑکے کو بول کے مشرن میں ڈالیں اور ملائیں اب اس میں نمک ڈالیں ایک مولڈ پر بنای ہوئے بیٹر کو ڈالیں اور چمچ کی مدد سے سیٹ کر لیں اسے سٹیمر میں رکھیں اور آٹھ سے دس منٹ تک کیلئے سٹیم کر لیں پکنے پر سٹیمر کا ڈھککن نکالیں اب اس میں سے مولڈ کو نکالیں اور مولڈ کے مشرن کو بھی الگ کر لیں اب اسے فنگرز کی شیپ میں کٹ لیں گیس پر پین رکھیں اور آلیو آئل گرم کر کے بنائی ہوئے فنگرز کو تیل میں ٹاوس کر لیں پلیٹ پر سلانتھرو فنگرز رکھیں اور گانش کریں دھنیے سے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی ڈش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کے انگریڈنس جو ہیں وہ نوٹ کر لیا ہوں گے اور جب بھی وقت ملے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ایک تا آخر میں چاہوں گی جو گھر بیٹھی آرڈینس ہے خاص طرح پر جو آپ کے ایج گروپ کی لڑکیاں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت یا وہ پیرنس جو آپ نے بچوں کو اس انڈسٹری میں بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کیا کہنا چاہیں گی انہیں میں بولوں گی کہ آپ جو ہے اچھے کالچ سے پہلے تو اس کورس کو کریں اگر آپ اچھے کالچ سے کریں گے آپ کو ایکسپوزر زیادہ ملے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ جوب ضرور کریں کیونکہ جنرلی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام سٹارٹ کر لیں لیکن مجھے ہمیشہ میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ پہلے آپ جوب کریں ٹریننگ کریں اس سے جو آپ کو ایکسپوزر ملے گا اس کے بعد آپ اپنا کام سٹارٹ کریں اور جو بھی کام کریں اسے بڑی امانداری اور آنسٹی کے ساتھ کریں بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اپنا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ اب بہت خلوص کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی بہت شکریہ چلی اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی پھر سو ہوگی آپ سے ملاقات کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ